بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیمی کاریر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور انہوں نے گورنمنٹ کے بجائے پرائیوٹ سیکٹر کو کیوں ترجیح دی بہت سکریہ موشتاق خیل صاحب ایسا ہے کہ میرا تعلق ایک سادات فینڈی اور زمیدار کرانے سے اور جس طرح گاؤں میں جسے ہم دہی برجوہ بحال کہتے ہیں وہ بجے مجسر تھا اور تعلیمی سلسلہ بلکل اسی طرح جیسے ٹاؤنز میں اور چھوٹے شہروں میں اور قصبات میں ہوتا ہے تو مجھے اپنے والدین کے طرف سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مراسط میں لٹریچر کے ساتھ دوستی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینز میں ہمارے شامل تھی تو وہ شروع سے ہی اس میں دلچسپی اردو لٹریچر کے ساتھ شاعری کے ساتھ عدب کے ساتھ تو یہ بدپن سے ہی سلسلہ تھا تو گاؤں سے دکھلے تو پھر لاہور آگئے اور ادھر پھر ایف سی کالج سے میں نے مانسٹرز کیا اور پنجابی نیویسٹی سے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری لی تو بظاہر تو یہ مقتصر اپنا دورانیاں لگ رہا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے تیریس سال کا ایک علماء عرصہ ہے اور اس میں کافی مشکلات ایک علماء عرصہ ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کے لیے جو چھوٹے قسموں اور چھوٹے شہروں سے یا گاؤں سے پڑھ کر آتے ہیں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ آگ کا دریہ دور کرنا پڑتا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان مشکلات اور مسائل کا سامنا بھی کرنا بڑتا ہے اور اس کے بعد ہی پیر کوئی منزل اگر ملتی ہے تو وہ بھی قسمت والوں کو ملتی ہے اکثر تو اپنا مجدار میں ہی جائے جاتے ہیں تو یہ اس مالک کرم ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں لیڈر سب اکثر لوگ گورنمنٹ جاب کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں اور وہ سامنتے ہیں کہ شاید ان کے لیے گورنڈن چاہتا ہے کہ ان کو اکر موقع مل جائے آپ کو جاب ملی پبلیسرز کمیشن کا اجزام کلیر کرنا جو آج کے دونے بہت مشکل ہے آپ نے گورنمنٹ جاب کو ترجیح کیوں نہیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے مجھے بھی دوسرے بہت سارے نوزوانوں کی طرح بلکہ سب کی طرح میں کہوں گا کہ بہت زیادہ کریز تھا شوق تھا گورنمنٹ سیکٹر کا اور گورنمنٹ جاب کا بھی لیکن میرے ساتھ کچھ یہ مسائل اس طرح کے کہ میں اپنی مجھے کے ادھر زندہ نہیں رہ سکتا میں کچھ چیزوں پر مجھے سعودہ بازی ہوتی نہیں تو مجھے جب بھوکا مل رہا تھا تو وہ مضافات میں جانا تھا تو اس کے لیے میں ذہنی طور پر بلکل بھی تیار نہیں تھا اور دوسرا میں پہلے سارے کمیشن سے پہلے پرائیوٹ سیکٹر میں ان ہو چکا تھا اور پرائیوٹ سیکٹر میں جو مجھے خوبصورتی نظر آرہی تھی یا جو اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں محنت کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو اس میں محنت کرتا ہے پر پرائیوٹ سیکٹر اس کو بے بیر بھی کرتا ہے ریوارڈ بھی دیتا ہے تو وہ چیز چیز مجھے اٹریک بھی کر رہی تھی اور شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں چیلنجز کو قبول کرنا ایک میرا بطیرہ سمجھ لے زندگی کا تو پھر اس میں اسی قشم کشم تھے کہ ایران سے آفر آگئی اور پھر تو وہاں جانے کے لیے مجھے وہ کومیٹ سیکٹر میں جائے نہیں سکتا تھا تو وہاں پھر اپنا پاکسان انٹرنیشنل کالج تہران میں اور پھر تہران یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع ملا اور وہاں دنیا کی بتیس کمیونٹیز کے بچے مجھ سے اردو پڑھتے تھے تو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اس کے بعد پھر بڑے بڑے ادارے آئے راستے میں اور ان کے تجربہ بھی ان کا ہوا چاندبال میں میں نے دس پندہ سال گزارے وہاں بہت زیادہ میں نے سیکھا بہت کام کیا اور کئی ممالک کی سہر کی چاندبال میں رہتے ہوئے پھر ایچ ایسون کالج تو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے تو وہاں رہنے کے بعد پھر میں بھول گیا اپنا گورمنٹ سیکٹر کو کیونکہ پبلک سیکٹر کا ایک اپنا چار میں ایک اپنی خوبصورتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں گورمنٹ سیکٹر میں ہوتا تو شاید میں اس جگہ نہ ہوتا جہاں میں اب ہوں سیکٹر سے بسرائے کے لینگویج اور لیٹریچر میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ آتے ہیں کہ دونوں شعبوں میں ان کی اگریفت ہو اس کے علاوہ آپ میڈیا سٹیڈیز میں جس طرح کام سے ڈنیورسٹی میں یا مختلف اینورسٹی میں آپ میڈیا سٹیڈیز کے ساتھ بھی آپ ٹچ ہیں تو ان دو مختلف قسم کے جو مضامر ان کو کس طرح کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ چاندبال ایک بورڈن انسٹیشن تھا تو وہاں چوبیس گھنٹے ہمیں اس بورڈنگ میں رہنا ہوتا تھا اگرچہ وہ بہت ہی خوبصورت بورڈنگ اور بہت خوبصورت ان کا بڑا اچھا سسٹم تھا آج بھی ہے اور بڑا بساری قسم کا وہ ماحول تھا وہاں تو وہاں جو اپنا کمیٹیز بنتی تھی نا جس میں سپورٹس کی کمیٹی بھی ہوتی تھی ریسپورٹس کی کمیٹی بھی ہوتی تھی ایکڈیمکس کی کمیٹی بھی ہوتی تھی تو آٹھ میں سے پانچ کمیٹیوں کا چیرمین میں تھا تو وہاں کے جو ہائرمین اکمیٹ تھی جو ہمارے چیرمین ساتھ تھے تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ ساری کمیٹیوں کا چیرمین ان کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ ان کے دلچسپی ہے یا ساری چیزیں کرتے یا پھر دوسروں کو شاید کسی چیز کے ساتھ دلچسپی ہے نہیں یا لوگ آنا نہیں چاہتے تو یہ شروع سے ہی میں اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے محنت کرنے کا ایک جذبہ یا لیڈ فرم دا فرنٹی سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ مجھے چاند باگ نے سکھایا اور وہاں چونکہ میں نے سپورٹس کو بھی دیکھا وہاں میں نے اپنا اکڈیمکس کو تو ظاہر ایک استاد کو دیکھنا ہی ہوتا ہے پھر ایڈوینچر کو میں دیکھا اور میں پاکستان سے باہر بھی گیا اور قریبہ مالک میں گیا تو اس طرح وہاں پھر اتنا شخصیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے رنگ جو اینا سامنے آنا شروع ہوئے اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں شاید کچھ پڑھانے کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا ہوں تو اس طرح یہ سلطہ چاہتا رہا سپورٹس میں تو بچپن سے ہی مجھے شوق تھا اور سپورٹس میں تو یہ ایک دوسری کہانی ہے تو یہ وجہ تھی کہ میں اپنا اردو لٹریچر کے ساتھ ساتھ لٹریچر اور لسانیات 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 کا تو پھر ظاہر ہے لسانیات تو ایک حصہ ہے لٹریچر کا لیکن صاحب جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ میں کامسٹس یونیورسٹی میں میڈیا سیڈی پڑھا رہا ہوں تو وہ بھی میرے سمجھنے کہ وہ ایک چیز میرے اندر ایک ان بیلڈ چیزیں ہیں کچھ کہ میں میڈیا سے میرا شروع سے تعلق رہا میں نے ریڈیو کیا دس سال کے لگ بگ میں نے بروڈکاسٹنگ کا محصہ رہا ایفم ریڈیو بھی کیا اور ریڈیو پاکستان نہور کے ساتھ بڑی لمبی ایک انینج سی تو اس کے بعد پر ٹیلیویجن کے ساتھ اپنا منصرک رہا کچھ چینلز کے ساتھ اس میں انٹرینمنٹ بھی تھی اور اس میں سپورٹس بھی تھی اور اس میں لینگوج اور لٹریچر کے ساتھ ساتھ وہ پھر ساری چیزیں جب کٹھی ہوتی گئیں تو اس طرح پر میں لینگوج لٹریچر کے ساتھ ساتھ پھر میڈیا کے ساتھ میرا ایک تعلق بنا اور پھر وہ چیز آگے وہ دوستی جو ہے نا وہ پھر محبت میں تبدیل ہوئی اور پھر وہ محبت عشق میں تبدیل ہوتی گئی تو یہ ایس پر انگلو